بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بابا معذور ہو چکے ہیں ان کو حکومت سے انصاف چاہیے میرا نام سید نادرشاہ ہے مانسرہ کے گاؤں سنکیاری سے تعلق رکھتا ہوں میں ایک غریب آدمی شادی شدہ ہوں تین میرے بچے ہیں قرائے کے مکان میں رہتا ہوں اور ایک کمپنی میں کام ملازمت کرتا تھا پرائیویٹ کمپنی میں اور اس کمپنی میں نو ماہ میں نے کام کیا اور نو جنوری کو ایک حادثہ آیا کمپنی کی غفلت کی وجہ سے کمپنی کا نام الیکٹرک زون کمپنی ہے تیسری منزل سے میں گرا اور میرے پاؤں ایڈیاں ٹوٹ گئیں اور ٹکھنیں نکن گئے اور کمر میں فیکچر ہوا دو مہرے فیکچر ہوئے اور دو مہرے اپنی جگہ سے ہل گئے اور میں مکمل طور پر معذور ہو گئے ہوں اور کمپنی والوں نے وعدہ وعد کیا تھا کہ جب تک آپ ٹھیک نہیں ہوئے آپ کی تنخواہ اور آپ کے آپ کا علاج ہم جاری رکھیں گے وعدہ وعد کے بعد انہوں نے مجھے سرکاری ہسپٹل میں چھوڑ کر وہ چلے گئے اور خبرگیری تک نہیں کی اور اس دوران مجھے صرف دو ماہ کا تنخواہ دی اور پندرہ ہزار تک علاج میں خرج کیے اور پروجیک ختم ہونے کے بعد وہ یہاں سے رفوشکر ہو گئے انہوں نے میرا فون تک نہیں اٹھایا اور اس کے بعد میں نے حکومت کو بھی درخواست کی کے پی کے گورنر صاحب کو بھی درخواست بیجی حکومت کو جو درخواست دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ کی پی کے حضر اللہ حریبور کا ایک ادارہ ہے جہاں آپ جا کے آپ کو انصاف ملے گا جب میں وہاں گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ادارہ کمزور ہے اور ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے لہٰذا براہی میربانی میرے تیریک انصاف سے انصاف کی توقع ہے کہ وہ مجھے کمپنی سے میرا حق دلوائے جو مجھ پر ابھی تک ایک سال میں خرچ ہوئے تین لاکھ روپے تک تقریبا اور علاج بھی کمپلیٹ ہے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ یہ آپ کے پاؤں اگر ان کا اپریشن نہ کیا گیا تو یہ پاؤں آپ کے ضائع ہو جائیں گے تو میں غریب آدمی ہوں میرے حکومت سے التجاہ ہے کہ کمپنی سے میرا حق مجھے دلوائے جائے علاج کی جو اخراجات جو بھی اخراجات آتے ہیں وہ کمپنی سے لی جائے اور آپ کی بڑی میربانی ہوگی میرا پانچ ہزار پر مشتمل خاندان ہے سب خاندان والوں نے مل کر کے پی کے کو اس دن کیلئے سپورٹ کیا تاکہ ہم غریبوں کو انصاف مل سکے اور ہم تحریک انصاف سے انصاف کے متوالے ہیں تاکہ ہمیں انصاف مل سکے اور اسی دن کیلئے انہیں ووٹ دیا اور سپورٹ کیا تھا اور میری حکومت سے گزارش ہے کہ مجھے ڈیسیبل سٹیک دے کر میں نے درخواست دی ہوئی ہے وہ منظور کر کے مجھے ڈیسیبل سٹیک دے کے نوکری فرام کی جائے تاکہ میں آئندہ اپنے بچوں کا صحیح طریقے سے پرورش کر سکوں یہ کمپنی اسلام آباد کی ہے الیکٹرک زون اور میرا عدالت میں کیس بھی چل رہا ہے ان کے ساتھ لیکن میں مازوری کی حالت میں کیس کیلئے مزید نہیں باگ سکتا ہوں میرے پاؤں میں بہت زیادہ تکلیف ہے مجھے چلنے سے اور بھی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے پرائے میربانی ہوگی کی مجھے اس کمپنی سے انصاف دلائے جائے اور حکومت مجھے معقول روزگار مہیا کرکی مشکور میں ان کا مشکور اور ممنون رہوں گا بڑی مربانی ہوگی ان کی جس جگہ پہ میں کام کرنا چاہتا تھا وہاں پر پیڑ لگنی تھی اور پیڑ لگانے چونکہ میں پیڑ لگانا نہیں جانتا تھا کمپنی کے مطلوبہ شخص انجینئر اس کو میں نے بتایا کہ پیڑ لگانا میرا کام نہیں آپ کرین کا بندوست کریں تاکہ میری سیفٹی ہو اور میں وہاں کام کر سکو لیکن تیسری منزل تک باہر سے انہوں نے مجھے مجبور کیا میں نے خود پنڈ لگائی جو ڈس بیلنس تھی اور جس کے نتیجے میں یہ حادثہ ہوا اور میں گرا اور میری کمر فیکچر ہوگی اور پاؤں بھی فیکچر ہوگئے ایڈیاں پھٹ گئی اور ٹکھنیں نکل گئے اور بڑی میربانی ان لوگوں کمپنی کے بہت سے ذرائع کو میں نے بار بار یہ تعقید کی تھی کہ یہ جگہ خطرناک ہے اور یہاں بغیر کرین کے کام نہیں ہو سکتا تو انہوں نے یہ پنڈ لگانے پہ مجھے مجبور کیا اور میں پنڈ لگانا نہیں جانتا تھا جس کی نتیجے میں یہ حادثہ ہوا جتنے بھی میرے بھائی مجھے اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں برائے میربانی میری یہ آواز زیادہ زیادہ شیئر کرے تاکہ یہ وزیراعظم وزیراعالہ تک شہریار افریدی تک بعض سے رسوخ والے لوگوں تک پہنچائے تاکہ مجھے انصاف مل سکے کمپنی والوں نے حادثے کے وقت مجھ سے یہ وعد و وحید کیا تھا کہ آپ رپورٹ نہ درج کرائے ہم آپ کا علاج اور جب تک آپ ٹھیک نہیں ہوئے آپ کی تنخواہ جاری رکھیں گے اور اس کے بدلے میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور جب میرا بائی ان کے پاس دفتر گیا انصاف لینے کیلئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈیلی ویجز کا ملازم تھا ہم اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتے اور یہ دو ماہ کی تنخواہ دی ہے بس یہ کافی ہے یہی اس کا میڈیکل ہے تو میری بعض سر رسوخ لوگوں سے گزارش ہے کہ مجھے انصاف دلائے جائے اور میری یہ آواز زیادہ زیادہ شیئر کریں میں یور چینل والوں کا بے حد مشکور و ممنون ہوں جنہیں نے مجھ غریب کو وقت دے کر میری آواز لوگوں تک پہنچائی میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں مشکور ہوں کہ یہ میرا وائس لوگوں تک پہنچائے اور اللہ ان کو ترقی دے اور ان کی زندگی مال میں برکت عطا فرمائیں